نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے اسکاشو پہ جن کے خاندان کا ہندوستان میں بڑا نام ہے ایشور اللہ ایک ہے بس اتنا سا پیغام ہے جن کی آواز سے کروڑوں آوازیں ملتی ہیں جن کی سنستہ سے کروڑوں کو مدد ملتی ہے جن میں پرویز مشرف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئینہ دکھانے کی طاقت ہے مگر اپنے ہی بیان اپنے لیے ہی آفت ہیں جن کے کرم سے لاکھوں نوجوان کی تعلیم آباد ہے اگسر بیانوں پر بکھیڑا ہے ویواد ہے آج ٹی وی نائن بارتورش کے سائی ٹیک سٹوڈیو میں ان سے ایمان کی بات ہوگی تھوڑی سمویدھان کی تھوڑی ہندوستان کی تھوڑی مسلمان کی بات ہوگی زوردار تعلیوں سے سواغت کریے جمیہ کلیمہ ہند کے مکھیا پور راجسوا سامسد مسلم سٹولا محمود مدی جی کا زوردار تعلیہ تعلیہ رکھنی نہیں چاہیے زوردار تعلیوں سے سواگت کریے ہمارے سٹوڈیو میں مدی جی آ چکے ہیں یہ تعلیہ رکھنی نہیں چاہیے جب تک وہ بیٹھنا چاہے سواگت ہے آپ کا آئیے بیٹھئے ہمارے فائیو ایڈٹرز یہاں پر ہیں مندی جی پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت آپ نے سمیں نکالا آپ دیکھیں شروعات کرتے ہیں ہلکا سا ہسٹری کے بیکگراؤن میں جا کے پھر فیوچرسٹک آپ کے دادا جی کا آزادی کی لڑائی میں ایک بہت بڑا یوگدار ہے دیش کے بٹوارے کے وہ خلاف تھے آپ کے پتا جی کانگریس کے ساتھ رہے تین بار راجزبہ گئے آپ کبھی سماجوادی پارٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں کبھی آر ایل ڈی کے کبھی کانگریس کے ہمدرد ہو جاتے ہیں کبھی بی جی پی کی تعریف کرنے لگتے ہیں اتنا کنفیوشن کیوں ہے آپ نے اچھی جگہ سے شروع کیا اچھی جگہ ختم کیا اس کا شکریہ مجھے کوئی کنفیوشن نہیں ہے جس کی جو بات صحیح لگتی ہے اس کو کہتا ہوں اور جو غلط لگتی ہے اس کو کہتا ہوں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ غلط یا صحیح بس ہمیں ایک طرف رہیں گے جس کے ساتھ ہم ہیں یہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کی کتنی بھی غلط کیوں نہ ہو ہم اس کے ساتھ رہیں یہ ایک سوچ بن گئی ہے لیکن آپ کس کے ساتھ رہیں گے آپ کو کچھ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کچھ کی باتیں بہت خراب لگتی ہیں کچھ کی کچھ باتیں بہت خراب لگتی ہیں کچھ کی کچھ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ہمی کو نہیں سبی کو ہے لیکن لوگوں نے پالے بنا لیا ہے ہم تو اسی پالے میں رہیں گے جی اب وہ اچھا کا نہیں یا غلط کا ہے یہاں سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے جو آپ کو اس شکل میں نظر آتا ہے اتنی سی بات ہے دیکھیں ہم میں آپ سے ایک اور بڑے کنفیوزن کی بات کروں گا وہ آپ کو یاد ہوگا ہے ایک آمیر خان کی فلم آئی تھی کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے سولیوشن کا کچھ پتہ نہیں بی جے پی کہتی ہے ہندو خطرے میں کانگریس کہتی ہے سمویدھان خطرے میں عویسی صاحب کہتے ہیں مسلمان خطرے میں جنتہ کنفیوز ہے کہ یہ خطرے میں ہے کون کون ہاں یہ تو سوال بہت ملکہ کنفیوزن والا سوال ہے یہ سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں تو سب ایک دوسرے کو خطرے میں بتا رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ خطرے میں تو کوئی چیز نہیں ہے یہ خطرے کا جو جنجنا ہے یہ سب لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دینا چاہے تو اتنی اسی بات ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولٹیشن ہی خود خطرے میں اس لئے اوروں کو خطرہ بتاتے ہیں جس کو خطرہ لگتا ہے وہ خطرے بتانے لگتا ہے یا جو اپنا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خطرہ بتا آسان ترکیب ہے نا کچھ کیے بغیر حاصل ہو جائے کی چیز چلیے اب خطرے سے میں ایک خطرناک چیز کیوں مڑتا ہوں اور وہ خطرناک چیز ہے بلڈوزر آج کل بڑا چرچہ میں ہے آج کل تو راجنیتی میں بلڈوزر ایک موڈل سا بنتا جا رہا ہے آپ تو سپریم کورٹ تک پہنچ گئے بلڈوزر کے خلاف ہیں آپ کی اس پر رہا ہے دیکھئے کسی سب بھی سماج میں اس طرح کے رویے کی اور وہ بھی اسٹیٹ کو کسی قیمت پر اجازت نہیں ہونی چاہیے اس پر کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن میٹر سب جوڈس ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک بات کہی ہے اور اب جلدی ہی اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ اور بھی آنے والا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سب جوڈس پر اور زیادہ یہاں پبلک میں کچھ بات کروں اتنی بات پر مجھے لگتا ہے آپ کو بھی سہمتی ہوگی میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن ایک ٹپڑی ہے جس کے اوپر آپ کا ریاکشن دوں گا معاملہ سب جوڈس ہے تو ٹھیک ہے آپ اس پر مت بولیے لیکن یوگی عادت تنات وہ کہتے ہیں کہ بلڈوزر کے ڈر سے ہی یو پی میں اپراد ختم ہو گئے ان کے سمرتکوں نے انہیں بلڈوزر بابا کا نام دے دیا اس پر آپ کیا کہیں گے کیا کہوں گا میں اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی وہ بلڈوزر جو ہے وہ ایک انہوں نے انصاف کا ایک پرتیق بنایا ہے آپ کے انصار وہ کیا ہے یہی اسی کو تو سپریم کورٹ کو ڈیسائیٹ کرنا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آئے گا کہ وہ کیا سمجھتی ہے تو ہمارے کہنے سے زیادہ اچھا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کہیں نہیں لیکن آپ نے کہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ نیائے نہیں دلاتا ہے نا انصافی کرتا ہے یہ بات تو آپ بھی سہمت ہیں کہ یہ نیائے نہیں انیائے ہے انیائے کا پرتیق بن گیا ہے اتی اچار کا پرتیق بن گیا ہے اور اگر ان کا یہ ترک ہے کہ اس سے اس بلڈوزر سے اس بلڈوزر جو انیائے ہے وہ کم ہو رہا ہے اس بلڈوزر کے ڈر سے جو اپرادی ہیں وہ خوف زدہ ہیں تو آپ کیا کہیں گے وہ تو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی ساری باتیں کہتا ہے ہم یہی بات کہیں گے یہ سسٹم جو سزا ہو اور جو ڈر ہو وہ تو سسٹم کا ہونا چاہیے نیائے کا ہونا چاہیے نیائے کے کٹ گھرے میں ضرور کھڑا کیا جانا چاہیے غلط کام کرنے والے کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے جی اب جو ہمارے خاص مہمان ہیں یہاں پر جاوید صاحب پہلے کچھ بولنا چاہیے بتائیں محمد صاحب پچھلے دنوں ہے دیکھا گیا کہ ابھی ریکنسلیشن کے بات ہو رہی تھی کہ آر ایس ایس چیف نے کچھ پہل کی ہے کچھ چونیندہ مسلمانوں سے وہ مل رہے ہیں اکثر ان کے بیان سے بھی لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ہر چیز جو بی جی پی کر رہے ہیں اس سے سہمت نہیں آپ کی کیا راہ ہے کہ آپ آر ایس ایس کے جو چیف ہیں ان سے بات چیت اگر آر ایس ایسہ ہاتھ بڑھاتی ہے میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے ان سے نیگوشیشنز کرنی چاہیے دیکھئے بہت پہلے کچھ ایک سال سے زیادہ ہو گیا بلکہ دو سال تقریباً ہو گئے ہوں گے کچھ لوگوں نے بات چیت شروع کری تھی اور میٹنگ کری تھی ان سے اس کے بعد ہمارے پاس آئے تھے تو ہم لوگوں نے ان سے سہمتی جتائی تھی پھر اس کو ہم اپنی جو ہماری اورگنائیزیشن ہے اس کی جنرل سیشن میں بھی لے گئے اور وہاں سے بھی اس کو منظور کرایا یعنی سبھی لوگوں کی سہمتی اس بات پر ہے کہ اسہمتیوں کے بیچ میں ڈائیلوگ ضروری چیز ہے ڈائیلوگ اگر ہونے کا کوئی پروسس کسی کے ساتھ بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے یا اپورچنیٹی ہے تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے تو اس میں تو کوئی سے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمجھدار آدمی کو اس پر کوئی نائتفاقی ہوگی ہے میر جو بھائی مدنی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ رزالس دیکھتے ہوئے دو ہزار چوبیس کے اتر پردیش نے نکارا ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا ہندو مسلم بہت ہو گیا میں تو وہاں گھومی ٹھیک ہے ہندو ہونے ہوتے ہوئے ہمیں گرب ہے لیکن یہ ہندو مسلم کانفلکٹ ہے اس سے لوگ تنگ آگئے ہیں اوپ گئے ہیں کچھ اور چاہتے ہیں اور جیسے جعوید نے ابھی کہا کہ RSS کی طرف بات کرنا ان سے بات کرنا آپ کو لگتا ہے کہ سمیں آگیا ہے کہ ہمیں نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا ہے اور کیا اس میں آپ کچھ پہل کرنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو آپ سوال کی شکل میں سجھاؤ دے رہی ہیں یہ شاندار ہے ریکنسیلیشن ڈائیلوگ سماد یہ کسی بھی جیوید سوسائیٹی کے لیے زندہ سوسائیٹی کے لیے ضروری چیز ہے اگر ہم زندہ ہیں اگر ہمارے پاس سمجھداری ہے اگر ہم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں ملک کو اپنے راشت کو اپنے دیش کو کہیں آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جتنے بھی چھوٹے کوئیں ہیں چھوٹے گھر ہیں ان سے اوپر اٹھنا ہوگا اور بات چیت کر کے آگے بڑھنا ہوگا تو یہ یہ سجھاؤ سر آنکھوں پہ رکھے جانے کے قابل ہے آپ نے سوال کی شکل میں کیا ہے لیکن یہ سجھاؤ ہے مجھے لگتا ہے اور ہم اس کو اس کو مطلب پورا اس کے ساتھ سہمتی جتانا میرے لیے گرو کی بات ہے اسی سے جوڑا ہوا میرا ایک سوال ہے کہ پچھلے دس سالوں میں آپ نے نریند موزی صاحب کے ساتھ آپ کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کی تصویریں آئیں پبلک ڈومین میں وہ باجمات تھی ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی طور پر بھی ملاقاتیں ہوئی ہوں اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے ان دس سالوں میں یہ جو ڈائلوگ ڈسکشن ڈیبیٹ ہوا آپ کا اس سے کہیں کسی نتیجے پہ آپ لوگ پہنچ پائے کیا وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے جس کی طرف ابھی آپ اور نیر جا جی اشارہ کر رہے تھے اگر ہم پچھلی ملاقاتوں کا اور پچھلے ایفرٹس کی بات کریں تو میں یہ بلکل نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہاں بلکل بہت اچھا ہے بات آگے بڑھ جائے گی لیکن آشاوادی رہنا چاہیے امید رکھنی چاہیے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں اور ایسا سمجھتا ہوں میں کہ سمجھ کے ساتھ چیزیں شاید کے زیادہ پوزیٹیو ڈائریکشن میں جائیں تو اس امید کے ساتھ سمجھات کو باقی رکھنا چاہیے اور بلکہ نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اگر کوئی اپورچنیٹی ملتی ہے لیکن آپ جو بتا رہے ہیں اس میں دونوں پکش کو تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کے اوپر وشواس اور ٹرسٹ لانا پڑے گا اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا لیکن اکثر ہم ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ دیکھتے ہیں سرکار کوئی بھی نیا قانون کوئی بھی نیا نیم بناتی ہے تو ترنت ایک نیریٹیو شروع ہو جاتا ہے اور نیریٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے چڑھانے کے لیے بنایا گیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پر آپ کیا کریں گے مثلا ایکزامپل کے طور پر وقف ووڈ کے اگر میں بات دوں جب مسلمانوں سے ریلیٹیو کوئی قانون بنے گا اور اس میں مسلمان مسلمانوں سے کوئی ویچار نہیں کیا جائے گا ویچار ویمرش نہیں کیا جائے گا کنسلٹ نہیں کیا جائے گا کوئی بس بنا دیا اور بنا کر کے اس کو ٹیبل پر رکھ دیا تو آٹومیٹیکل یہ ہوگا آپ کوئی کی بات کہہ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیش ہت میں دیش ہت میں جتنے کام کیے جا رہے ہیں مسلمان ہر کام کا ویروت کرتا ہے آپ کے اس سوال سے یہ پرتیک ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے یہ نیریٹیو ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ نیریٹیو ہوتا ہے میں پوری طرح ریجیکٹ کرنا چاہتا ہوں پوری طاقت سے ریجیکٹ کرنا چاہتا ہوں مسلمان نے ہمیشہ پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور مسلمان ہر پوزیٹیو رول پلے کرنے کے لیے انڈیویجول طور پر بھی کلیکٹیو لی بھی پوری طاقت سے تیار تھا تیار ہے اور تیار رہے گا اب جیسے وقت ووڈ کی بات ہے سرکار کہتی ہے کہ یہ قانون ادھکار چھیننے والا نہیں ہے ادھکار دینے والا حق دینے والا قانون ہے یہ قانون جو بھی ہے اس سے خالی جو مسلمان سمجھ آیا ہے اسی اس کو فرق نہیں پڑے گا ہندو کو بھی فرق پڑے گا بہت سارے اس میں پومیڈیشن کامبینیشنز ہیں تو پھر یہ نیریٹیو کیسے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ مسلمانوں کا عدکار چھیننے کا قانون ہے تو اس کو سمجھا لیں ہم تو سمجھنے کے لیے تیار بیٹھیں سمجھا لیں کہ یہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے اسے سشکتی کرن ہو رہا ہے وقت ووڑوں کا عقاف کا اس کی حفاظت ہوگی سمجھا لیں ہم سمجھنے کے لیے تیار تو اس میں تو کوئی دکھت والی بات ہی نہیں ہے سمجھا لیں نا ایک میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں جو سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے ادھارن یہ ہے سرکار نے اسے پیش بھی کیا ہے تامیلاڈو کے ترچاپلی میں ایک گاؤں ہیں اب یہ گاؤں جو ہے بتایا بہت لوگ نہیں نہیں آپ مجھے پہلے سننے پھر آپ مجھے بتائیے گا کیونکہ جو ہماری درچک ہیں ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے یہاں ساری آبادی ہندو ہے کبھی کوئی مسلم نہیں رہا گاؤں کا اتحاس پندرہ سو سال پرانا ہے کہتے ہیں کہ اس کو ہندووں نے بسایا یہاں بھارت میں اسلام کے آنے سے پہلے کا ہے اس کا اتحاس لیکن کچھ وقت پہلے گاؤں والوں کو پتا چلا کہ پورا کا پورا گاؤں وقف کی زمین ہے ایسے دیش میں نہ جانے کتنے معاملے ہیں جن کا سمادان نہیں ہو پا رہا ہے ان کے لیے تو صدار ہونا بہت ضروری ہے ان کے لیے صدار اگر کچھ ہے ایسا اور اس کے لیے کچھ صدار ہونا ہے تو اس کے لیے تو بہت پورا پروسس موجود ہے اس کا ایسا تھوڑے یہ کہ کسی کے کہہ دینے سے یا کسی بورڈ کے لکھ دینے سے یا کہیں بورڈ لگا دینے سے اناؤنسمنٹ کر دینے سے ساری چیز ختم ہو جائے گی ایسی جیسا ادھاران آپ نے یہ ایک دیا ایسی سو ادھاران ایسے دیے جا سکتے ہیں جو اوقاف کی بالکل سارے پیپرس کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ اوقاف کی زمینیں ہیں اور وہ کسی اور کے قبضے میں ہیں اس کا یوز ہی چینج کر دیا گیا ہے تو ایسی تو مثالیں دونوں طرف مل سکتی ہیں تو یہ تو ایک کچھ کوئی ایک انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ایک پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا اگر ہماری منسٹری کوئی بل لے کر کے آ رہیے ایسے کئی جگہ ہے جیسے صورت میں منسپل بیلڈنگ ہے سار یہی میں کہہ رہا ہوں کوئی امنمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو وہ ایک پورا پروجیکٹ ہے میں اس پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں آپ انڈیویجول انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کوئی انڈیویجول انسیڈنٹ کہیں کہ ہوا ہے صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے تو ایسا تو ہوں نہیں کہ کسی کے کہہ دینے سے کچھ ہو جائے گا اس کا ایک سسٹم ہے نہیں دیکھیں میں راجر جی کے پاس آ رہا ہوں گا انڈیویجول انسیڈنٹ میں ماس افیکٹڈ ہو رہا ہے تو یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ نہیں رہ جائے گا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے بات یہ ہے کہ اوقاف کی اوریجنل کنڈیشن کیا ہے آج کی تاریخ میں جس طرح یہ بل لیا گیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ پبلک پروپٹی ہے میری چیز ہے مجھے دان کرنا ہے دان کرنے کا جیچارہ ہے اور یہاں کے سارے دھرموں میں ساری سنسکرتیوں میں انڈیا بھارت کی خاص طور سے دان کرنے کا رواج ہے شوق ہے آیا جاتا ہے اسے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ارنجمنٹ کیا جائے میں نے میرے دادا نے پر دادا نے کسی نے کوئی زمین دان کر دی اس کے اوپر سرکار اس طرح سے ایک تو آپ لوگوں نے یعنی آپ سے مراد آپ نہیں ہے لیکن میڈیا نے جس طرح کا نیریٹیو بلٹ کے بنایا ہے وہ آسان ہے آج کی تاریخ میں مسلمانوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو پھر زیادہ ترک دینے کی ضرورت نہیں ہے آسان ہوتا ہے اس کو پبلک ڈومین میں لے جا کر کے اس کو وہ کر لینا ایسی کھیل عقاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو آپ اس طرح نہیں اس طرح دیکھیں مدنی صاحب آپ عالم ہیں اسلام کے مجھے دین کا بالکل کچھ بھی نہیں معلوم لیکن پھر بھی اس طرح سے سوال کروں گا آپ سیاست دان بھی ہیں لیکن سیاست کا سوال میں نہیں کروں گا مسلمان اس وقت چاہے ہندوستان ہو یا مغربی ملکوں کہیں پر بھی وہ ایک طرح سے ریسیونگ اینڈ پہ ہے یہ کہا جاتا ہے اور جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں وہ قرآن مزید سے اداہرن دیتے ہیں کہ اس میں کافروں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے اب یہ جو پیرا چیپٹر فائی وورس نائن ہے جہاں جہاں کافروں کو دیکھو وہاں ان کا قتل کرو آپ اس میں کیا کہیں گے کیونکہ جب اللہ کی جو بانی ہے وہ تو ہر یگ میں ایک طرح سے آپ یہ کہیں گے کہ اس دور میں اس کا کانٹیکس کچھ اور تھا لیکن کچھ جو ہے اسلام کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہی کہہ دیا گیا ہے تو یہ کافروں کو قتل کرنے کی جو بات ہے اس پہ آپ کا نظریہ کیا ہے آپ سے سوال یہ پہلے بھی کیا گیا ہوگا دنیا میں ڈیفرنٹ انٹرپٹیشن ہوا ہے شروع سے لے کے اب تک الگ الگ ترہ کے انٹرپٹیشن ہوتے چلے آئے ہیں لیکن سارے انٹرپٹیشن جتنے آج تک ہوا ہے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک سپیشل کٹیگری اور ایک خاص حالات میں کیا گیا تھا پہلے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ کافر ہے کون اور کون نہیں ہے یہاں سب لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو بھی نن مسلم ہیں وہ سب کافر ہیں یہ بھی ایک دیویٹیبل سبجیکٹ ہے اب میں یہ ساری بات کہتے ہوئے کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اگر ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کو ایک بات بالکل دو ٹوک کلیر میں کہہ سکتا ہوں اور یہ بات کہی جاتی رہی ہے یہ جو بات انہوں نے جہاں شروع کری تھی کہ بھارت کے ویباجن کا ویروت کیا گیا کتنا بڑا نیریٹیو بنایا گیا تھا کہ اسلام کے نام پر ایک اسٹیٹ کریئٹ ہوگی پہلی اسلامی کی اسٹیٹ بنے گی یہ دعویٰ کیا جارہا تھا اس زمانے میں تو علماء نے ریلیجیس اسکولرز نے ان کی سب سے بڑی اورگنائزیشن نے اور ان کے انسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے بنیادی تو ڈیمانڈ ان اسلامی ہے حسین احمد مدنی نے مولانا حسین احمد مدنی نے کتاب لکھی اس کے اوپر کمپوزٹ نیشنالیزم ان اسلام متحدہ قومیت اور اسلام یعنی پولیٹیکلی جیوگرافیکلی ڈیفرنٹ ریزنس تھے جس کی وجہ سے وہ بنائے جانے کا ویروت کیا جانا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں اسلام کے نظر سے بھی یہ غلط ہے مولانا میرا سوال کچھ دوسرا تھا میرا سوال آزادی کا نہیں تھا اسی سوال کا جواب ہے یہ اگر کسی وجہ سے اگر کسی وجہ سے یہ قرآن نے حکم دیا ہوتا تو پھر اس کو اپوس کیسے کیا جا سکتا تھا اس آئیڈیا کو سمجھ رہے ہیں جب کسی کو زندہ ہی رہنے کا عدھکار نہیں دیا جا رہا ہو تو پھر آپ یہ بتائیں یہ ساتھ رہنے کا معاملہ اور الگ ہونے والوں کا ویروت کیسے کیا جا سکتا ہے اور ساتھ رہنے کی وکالت کیسے کی جا سکتی ہے وہ میں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں تو دراصل دراصل جہاں آپ نے کہا نا شروع ہو وہ صحیح بات کہی کہ جو لوگوں کو چڑھ ہے ویروت ہے اور سوچ سمجھ کر کے اسلام کا ویروت کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا پروپیگنڈا ہے ورنہ جتنے بھی انٹرپیٹیشنز ہیں اسلام کے ان میں سے کوئی ایک انٹرپیٹیشن بھی ان میں کئی انٹرپیٹیشن ایسے ہیں جو بہت ریزنیبل ہیں جو ذرا کم ریزنیبل لگتے ہیں دیکھنے میں وہ لوگ بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ ہر ایک آدمی کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے اسپیشل حالات ہیں اسپیشل سیچویشنز ہیں اسپیشل سیچویشن ہیں تو وہ کہا گیا ہے وہ ایک ٹمپریری بات یعنی اس وقت کے لیے اس سیچویشن کے ہمارے ایک اور ریڈیٹر میں ان کے پاس ابھی آنے والا ہوں لیکن میں ایک شد پولٹیکل آپ سے سوال پوچھتا راہل گاندی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ان کی دکان اچھی لگ رہی ہے اس کی دکان کا جو سامانے ٹھیک لگ رہا ہے محبت کی کوئی بھی بات کریں آپ کریں کوئی اور کریں وہ اس کو تو ڈینائی کیسے کیا جا سکتا ہے اب اگر اس کی کوئی تعریف کرے گا تو آپ کہیں گے تمہیں آج پھر راہل گاندی کی تعریف کرنے لگے تو اس لیے وہ میں اس کی تعریف نہیں کرتا لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو خاملہ تعریف ہے وہ کوئی بھی کہے گا مان لی اگر کوئی اور بھی کہے جن سے ہم اسہمت ہیں پوری طرح سے 100% وہ بھی کہے گا تو اس بات میں آپ سے سیدھے ہی پوچھ لیتا ہوں راہل گاندی آپ کو کیسے لگتا ہے بس یہ اچھی بات ہے آپ کہیں گے راہل گاندی کیسے لگتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا آپ سے زیادہ اچھا کون لگے گا مجھے لیکن میں اب راہل گاندی کے نام پہ آپ ڈپلومیٹک کیوں ہو رہے ہیں میں سیدھے سیدھے پوچھ رہا ہوں آپ کو راہل گاندی کیسے لگتے ہیں ایسا ہے نا کہ آپ یہ ہی ایک چلن ہو گیا ہے بازار میں آج کے کہ آپ ہوں گے تو بس پورے ہوں گے اور نہیں تو نہیں ہوں گے چلی آپ مجھے یہ بتا دیجئے راہل گاندی میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے اب آپ آدھے پورے جو بھی آپ بتا دیجئے کافی بدلاؤ ہے محنت کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لوگ انہیں ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں تو اچھا ہے محنت کر رہے ہیں اور کیا برا لگ رہا ہے ابھی بھی کیا چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیسے اب میں پرٹیکولر ان کے بارے میں ایک آدمی پرسنل کانگریس کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں کیا کانگریس پارٹی اب آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے اب مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کیا مسلم سمودائے کے لیے کانگریس سب سے بڑا وکلپ ہے دوہزار چوبیس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں چناووں کے بعد دیکھیں میری پسند یہ ہے کہ ساری پارٹیاں سب کے لیے جیسے سب کے لیے ساری پارٹیاں وکلپ ہو سکتی ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی ساری پارٹیاں وکلپ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میری نزدیک اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے اگر آپ پوچھیں میں دوبارہ کہتا ہوں آپ شاید سمجھ نہیں پائے ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مسلمانوں کے لیے وکلپ تو ہندووں کے لیے کیا وکلپ ہے سرداروں کے لیے کیا وکلپ ہے سب کے لیے جیسے سب ہے ایسی مسلمانوں کے لیے بھی سب ہونے چاہیے نہیں دیکھئے جو میں میری پسند یہ ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات لیکن آپ تو بڑے سٹریٹ آنسرز کے لیے جانے جاتے ہیں جو دو ہزار چوبیس کا ڈیٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کانگریس پر بھروسہ جتایا ہے خانی مسلمانوں کے بھروسہ جتانے سے کانگریس کو اتنے ووٹ مل سکتے تھے سب نے جتایا ہے بہت سے لوگوں نے جتایا ہے مسلمان بھی ہیں ان میں تو کیا اب جو مسلم سمدھائے ہیں وہ کانگریس کے اوپر پوری طرح ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی ہے میں یہ کیسے کہوں گا کہ مسلمان سارا ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے یا سارا کسی اور پر ٹرسٹ کر سکتا ہے یہ سوال تو جب سمیں آئے گا تب خود فیصلہ کرے گا مسلمان آپ کا ایک بیان تھا کہ کانگریس جو ہے وہ موڈی کے نام پر ڈڑا کر مسلمانوں سے ووٹ مانگتی ہے کیا آپ آج بھی اس بیان پر قائم ہیں یہ ایک بیان ایک خاص کونٹیکسٹ میں دیا گیا تھا راجستان کے کونٹیکسٹ میں تھا آج بھی ہم کہتے ہیں کسی کو کسی سے ڈرا کر ووٹ نہیں لینا چاہیے اور ہم کسی کا ڈر کے مارے ہمیں ووٹ دینا نہیں چاہیے کسی کو کانگریس کیا آج بھی موڈی کے نام کا ہوا بناتی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا آج آج تو ابھی کوئی الیکشن نہیں جب آئے گا جب دیکھیں الیکشن آ رہے ہیں الیکشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے میں جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں ہریانہ کی بات کر رہا ہوں آنے والے سمجھ میں اور بھی ہے کیا کانگریس ابھی بھی موڈی کے نام سے مسلمانوں کو ڈراتی ہے آپ کو لگتا ہے کانگریس کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو یہی لوگ کافی ہیں جو کام کانگریس کے خاتے میں ڈل لہا ہے وہ کام تو یہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں یہی کافی ہیں اس کام کے لئے اب آپ کو ایک اور بیان یاد دلاتا ہوں گجرات کے دنگوں میں کانگریس کے نیتا بھی شامل تھے یہ بھی بیان تھا وہ تو میں نے لسٹ دی تھی باقیدہ دو ہزار دو کی ہاں بلکل اشوک گہلوت بی جے پی کے ایجنٹ ہے یہ بھی بیان ہے آپ کا وہ بھی ایک خاص کنٹیکسٹ میں راجستان کے ایک فساد کے کنٹیکسٹ میں دیا گیا تھا لیکن میں نے یہ بات نہیں کہی بی جے پی کے ایجنٹ بلکل نہیں کہی تو آپ جب کہتے ہیں کہ اتنا سب وہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے تو پھر محبت کی دکان آپ کو کیسے پسند آ رہی ہے میں نے بتایا نا کہ محبت جو کرے گا محبت کی بات وہ کوئی ہو اگر محبت کی جوڑنے کی آپس میں ملانے کی بات کرے گا اس کو تو سواغت کیا ہی جائے گا نہیں تو محبت کی بات آپ نے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ایک جملہ مجھ سے پوچھ کے مجھے پورا کانگریسی بنا دیا یہ تو ٹھیک بات نہیں نا میں نے آپ کے تو انٹرڈکشن میں کہا کہ بڑا کنفیوشن اس کنفیوشن کو کلیر کر دی جائے ہر چیز سے کلیر ہو رہا ہے بار بار کہہ رہا ہوں میں اس بات کو جس کی جو بات صحیح ہوگی وہ بات کہی جائے گی اگلا سوال لینے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھا ہوں مدنی جی کو آج کل کس کی بات سب سے زیادہ صحیح لگ رہی ہے چاہے وہ پولٹیشن ہو یا پارٹی ہو آپ کے انسار کون ہے فیوچر فیوچر کون ہے میں نہیں کہہ سکتا کسی کو نہیں کہہ سکتا اتنے بڑے گیمٹ میں اتنی بڑی گیلیکسی میں نہیں کہہ سکتا الگ 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 سیچویشن میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے بھی انڈیا تو بہت ڈائیورس ملک ہے اور بہت زبان کے حساب سے کلچر کے حساب سے سنسکاروں کے حساب سے مذہبوں کے حساب سے بہت بٹاوہ ملک ہے تو آپ ایک کے اوپر کیوں لانا چاہتے ہیں رام گرپال جی وہ بڑا کلیریٹی سے اور جم کر راحل گاندی پر تو نہیں بول رہے ہیں آپ کیا کہیں گے خود بی جے پی پر بولوا دیجئے وہ بھی ہے سوال میں مدنی صاحب بہت میں ان کو سنتا رہتا ہوں اتنا اچھا لحظہ ہے ان کا اور اچھے ڈنگ سے بولتے ہیں اور کنوینس بھی کرتے ہیں میں آپ سے ایک جسے راجیس جی نے جو سوال ایک فنڈمنٹل اٹھایا تھا میں ایک نیدہ فازلی کی ایک لائن ہے میں اس پہ آپ کا عرائے چاہوں گا انہوں نے کہا ہے کہ ہندو بھی مزے میں ہے مسلمان بھی مزے میں انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی ابھی آپ نے جو بات کہی ہے میں اس لئے میری بھی عمر قریب ستر کے آس پاس ہے میں نے بہت اچھے رنگ سے اس گاؤں میں رہا ہوں جہاں ہندو مسلمان ہم لوگ مل کے رہتے تھے ابھی آپ نے کہا خطرے میں ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے خطرے میں ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ خطرہ جنتا میں نہیں ہے جنتا کی طرف سے تو خطرہ کبھی دکھا نہیں ہے لیکن نائنٹی کے بعد سے جو راجنیتی بدلی ہے کریک چونترس برس ہو گئے اس میں کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ کہیں کہیں جو لوگ اب محبت کا پیغام میں صرف راہول کی بات نہیں کر رہا ہوں ان تمام نتاؤں کو جو اپنے اپنے چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سارے لوگ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور یہ لوگ اگر سماج میں بشبمن نہ کرتے تو ایک بہتر استیتی پہلے تھی اور ہو بھی سکتی ہے میں کیوں لے ایک سوالہ اور اسی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسے ادارہ دے رہا ہوں بھول جائیے کہ کانگریس اور بی جے پی کی بات دس برسوں سے ایک سرکار ہے کیا اس سرکار نے کوئی ایسا کام کیا ہے چھوٹا سا بھی جس کا کی سب لوگ تاریف کر سکے کیا ایسا نہیں ہوا کیا ہر کام جو بھی پچھلی بار سے دس سال میں موڈی جی نے کیا ہے یا اُن کی سرکار نے دی جے پی وہ ہر کام جو ہے وہ منارٹیز کے لیے اس کا بھروضی ہونا چاہیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں ایسے ہی دوسری طرف سے بھی تو میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کیا آپ کو نہیں لگتا کی جو لوگ ماشال لے کے نکلے ہوئے ہیں اس کے بجائے اگر ماشال لے کے نہ نکلتے تو ایک بہتر سماج ہوتا اور ہم بہتر سماج پہلے جی چکے ہیں کیا ایسے بہتر سماج کی کوئی بھاوشت میں امید ہے آپ کو لگتی ہے دیکھیں سیچویشن تو کافی گمبیر ہے اس کو ماننا چاہیے ٹوٹل ڈینائل نہیں ہو سکتا کہ سماج میں جو پوزیشن اب سے پہلے تھی اس سے خراب نہیں ہوئی ہے کچھ نہ کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور کئی لحاظ سے چنتہ بھی ہے لیکن اس چنتہ کے اوپر سلیقے سے چنتن ہونا چاہیے بحث ہونی چاہیے سواد ہونا چاہیے تو اس کی ضرورت تو بہرحال ہے اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ ملک پہلے سے بہتر ہوگا اور بہتری کی طرف جائے گا لیکن یہ افرٹ ہم سب لوگوں کو مل جل کے کرنی ہوگی کہ جو مس انڈر اسٹینڈنگس ہو گئی ہیں یا غلطیاں ہیں ہر سماج کے اندر کچھ کچھ غلطیاں بھی ہیں سماج کے لوگوں میں اس کو بھی صدارنے کی ضرورت ہے تو دونوں طرف سے کام کرنا چاہیے اب میں آپ سے کھل کے پوچھ لیتا ہوں راہل گاندی کی تو بات ہو گئی لیکن نریندر موڈی سیدھے سوال ہے نریندر موڈی کیسے نیتہ لگتے ہیں آپ کو لیکن میں نے اسی طرح کے پلیٹ فارم پر شاید انڈیا ٹی وی میں یا کہیں فارن پالیسی کے اوپر کھل کے تعریف کی شاندار کام ہو رہا ہے میں نے موڈی جی نے پسماندہ مسلمانوں کا ایشو اٹھایا تھا اس پر کئی لوگوں نے ویروت کیا تھا ہماری آرگنائیزیشن نے ریزولیشن پاس کر کے اس کی حمایت کی تھی تو ایسے بہت سارے سبجکٹ ہیں مثال دے سکتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کی یا پرائم انیسٹر کی طرف سے کیے گئے کاموں میں سے کئی طرح کے کاموں کا سپورٹ کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا جیسے فارن پالیسی کے بارے میں مجھے بولنے کی کیا دربت میں نے اسے اپریشیٹ کیا لیکن وہی بات ہے کہ سو پرسنٹ کیسے ہوں گے جو جس کو صحیح نہیں سمجھیں گے وہ سکتا ہے ہم غلط بھی ہوں لیکن جس چیز کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے اس چیز کے اوپر تو ہم ضرور بولیں آپ کے حساب سے کیا چیزیں صحیح نہیں ہیں جیسے اوقاف کا معاملہ آپ نے ابھی اٹھایا تو وہ اس طریقے سے کسی بھی قانون کے لیے جو جس سے پبلک افیکٹ ہوتی ہو اور خاص طور سے ایک سماج افیکٹ ہوتا ہو اس کے بارے میں قانون لانے سے پہلے وارتہ ہونے چاہیے بات ہونے چاہیے سوادھ ہونے چاہیے پھر لائے جانے چاہیے اس لیے کہ صحیح کرنے کے تو ہمیشہ گنجائش اور ضرورت رہتی ہے بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی اور آپ جو بول رہے ہیں یہ بڑا نیچرل ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈس ایگریمنٹ ہوگا لیکن کیا ابھی کے حالات میں نریندر موڈی آپ کے انصار بھارت کے لیے موسٹ سوٹ آفٹر نیتا ہیں آپ کے انصار نہیں میں کسی کو بھی اس طرح سے آپ مجھ سے چاہیں گے یہ آتا ہے کہ جو بھارت کا مسلمان ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کو کیسے دیکھتا اور یہ سوال میں اس لیے پوچھا ہوں کیونکہ جب ہمارے پردھان منتری سعودی عرب جاتے ہیں ابھی بھرونے ہی گئے ان کو بہا ریڈ کارپٹ ویلکم دیا یہ سوال بھارت کے مسلمان سے یہ میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں آپ کی اس کی وجہ ہے میری جب وہ بھرونے ہی گئے تو ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا آرڈر آف کنگ عبداللہ زعیز ملا ان کو سعودی عرب میں اگر بات کی جائے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں تو آرڈر آف زعیز ملا ایک طرف وہ پرسپشن ہے اور ایک طرف بھارت کا مسلمان کا پرسپشن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو کیسے دیکھتا ہے دیکھیں جب میرے ملک کا پرائم منسٹر کہیں جائے گا اور اسے عزت ملے گی تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے تو وہاں سے اس کو مکس کرنے کی اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھارت کا مسلمان انہیں کیسے دیکھتا ہے یہ سوال بھارت کے مسلمان سے کرنے سے زیادہ ضروری ہے ان سے کیا جائے کہ وہ بھارت کے مسلمان کو کیسے دیکھتا ہے دیکھیں میرے یہ سوال اس لیے ہے کہ جب وہ مسلم دیشوں میں جاتے ہیں ان کو آنر ملتا ہے اور یہاں پر یہ چھوی بنائی جاتی ہے یہاں پر یہ چھوی بنائی جاتی ہے سر وہ بھارت کے پرائی منیسٹر ہیں انہیں جائیں گے عزت ملنی ہی چاہیے وہاں پر اگر جائیں گے تو ان کو عزت ملنی ہی چاہیے نہیں لیکن یہ اپنے آپ میں انپریسیڈنٹڈ رہا ہے اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہاں پر یہ چھوی بنائی جاتی ہے کہ وہ مسلم ویرو دی ہے اور وہاں پر مسلم دیشوں میں ان کو آنر دیا جاتا ہے ہائیسٹ آنر یہ چ چھوی ان کے ایکشنز نے بنائی ہے ان کو کون سے ایکشنز ہیں وہ بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں تو انہی سے پوچھئے نا انہوں نے اپنے ساتھ ہی کیسے چنے ہوئے ہیں اس میں کہاں ہے کون نظر آتا ہے یہ سب تو آپ ان سے سوال کریں کیا دکت ہے آپ کو اس سے نہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے نہیں تو آپ نے کیابنٹ کی بات کی ہے کیابنٹ کی بات کی ہے تو اس سے چھوی کیا جا رہی ہے ان کی اس کیابنٹ میں کوئی مسلمان نظر آتا ہے آپ کو کوئی مسلمان نظر آتا ہے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریپزنٹیشن جو ہے مسلمانوں کا اپنی کیابنٹ میں نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی گلت بات مجھے دو باتیں ہیں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں میری کوئی شکایت نہیں ہے مجھے اس کو لے کے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سوال مسلمانوں سے کر رہے ہیں اس وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سوال ان سے اور ان کی پارٹی سے کیا جانا چاہیے کہ وہ مسلمان کو کس روپ میں دیکھتے ہیں گسپیٹیہ کے روپ میں دیکھتے ہیں فارینر کے روپ میں دیکھتے ہیں اس ملک کے لیے ناسور ٹھیک نہ ہونے والے ناسور کی شکل میں دیکھتے ہیں کس شکل میں دیکھتے ہیں وہ بتائیں گے اس کا فیصلہ وہ کرے گا میں کیسے کروں وہ موڈی بھائی جان کیمپین شروع کرتے ہیں پسمندہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ہم اس کو ملکم کرتے ہیں سنگ کہتا ہے کہ مسلم بھائیوں کو جوڑنا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن میں کہیں فلاو ہے نہیں نہیں پرسیپشن کا سوال نہیں آپ کے سوال کا سوال ہے آپ نے سوال کیا مسلمان انہیں کیا دیکھتا ہے تو میرا سوال یہ کہ وہ مسلمان کو کیا دیکھتا ہے تو یہی تمہیں اور ان کی ٹیم مسلمان کو کیا دیکھتا ہے جب دو ہزار تیرہ میں جب نریندر موڈی پی ایم کا چہرہ بنے اس وقت تمام مسلم دھنگروں نے ان کا ویرود کیا کس نے ویرود کیا لیکن اس وقت آپ شاید اکلوتے ایسے مسلم گروں تھے جو نریندر موڈی کے سمرتن میں کھل کر بولے آپ کیا آج بھی نریندر موڈی آپ کے لیے وہ آپ کا جو نظریہ وہ قائم ہے دیکھیں جس کو آپ سمرتن کہتے ہیں وہ آپس میں جوڑنے کی کوشش ہیں اس پر ہم اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں اسی طرح سے کوئی بدلاؤ نہیں ہے بات چیت کا کوئی موقع ہوگا اس کو گوائیں گے نہیں ہے کوئی صحیح کام سمجھ میں آئے گا آپ اپریشیئٹ کروانا چاہیں گے یا مجھے خود ملک سے باہر ہوں گے وہ کہیں ان کی عزت ہمارے دیش کی عزت ہے ہمارے لئے گرب کی بات ہے اندر ہوں گے اور انٹرنل ایشیوز پر بات ہو رہی ہوگی تو ہم اسحمتی پوری جتائیں گے پوری طاقت سے جتائیں گے اس کا مطلب یہ ہم اسحمت ہیں ہم ان کے کارشیلی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہماری اسحمتی جیسے آپ نے عقاف کے بارے میں بات کری لیکن آپ یہ چاہیں کہ ہم پور اسحمت ہو جائیں یا پورے اسحمت ہو جائیں ہر حال میں ان کو برا کہنے لگیں یہ پولیٹکس والوں کا کام ہوتا ہے ہم ہمارا کام ہوتا ہے پوچھنا چاہ رہی تھی یونیفارم سیویل کورٹ کے سندر میں چالیس سال پہلے جب پترکاریتیا میں میں لکھتی تھی شاہ بانو ججمنٹ آیا تھا تو اس میں میں ہم لوگ لکھتے تھے کہ اگر کوئی ریفارم ہونا چاہیے تو مسلم کمیونٹی کے اندر سے آنا چاہیے یہ پوزیشن رہتی تھی اور چالیس سال بعد بھی ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ ریفارم اندر سے آنا چاہیے کیوں نہیں ریفارم کی پہل مسلم کمیونٹی کے اندر سے آ رہی کیا بادائیں ہیں کیوں نہیں محلاؤں کو ایکوال رائٹس کی بات ہو رہی دیکھیں محلاؤں کو ایکوال رائٹس تو ضرور ہونے چاہیے اس کے اوپر آپ کی دونوں باتوں سے مجھے سہمتی ہے اس بات سے بھی سہمتی ہے کہ محلاؤں کا ایکوال رائٹس اسلام نے جو ایکوال رائٹس دیے ہیں وہ اس کو ہر حال میں ملنے چاہیے ملتے بھی ہیں لیکن ملنے بھی چاہیے اور دکھنے بھی چاہیے ملتے ہیں دکھتے نہیں ہیں ایک یہ اس بات سے پوری طرح سہمتی ہے اس بات سے بھی سہمتی ہے کہ ہاں جو کوریتیاں ہیں جو خراب کام انڈیویجولز کرتے ہیں اور وہ اسلام کے سر پڑ جاتی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور ریفارم انٹرنل ریفارم ہونا چاہیے ڈسکشن ہونا چاہیے کام کیا جانا چاہیے ویسے بھی تعلیم جیسے بڑھے گی بہت ساری چیزیں اور صدریں گی یقیناً ہم اس کے اوپر میں کچھ کہوں گا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو لمبی بات ہو جائے گی لیکن سہمتی ہے مجھے کہ یہ کام ہوا جانا ہے ہونا چاہیے دونوں باتیں ہونا چاہیے اسی سے میرا ایک جو سوال ہے کہ نریند موضی سرکار نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا آپ لوگوں نے ویروض کیا پرسنلہ بورڈ نے ویروض کیا وہ تو مسلم محلاؤں کے حق میں کام ہوا تھا اس سے آپ کو کیوں اطراز ہے ابھی آپ جیسے عقاف کی بات کہہ رہے تھے کہ چلیے عقاف پہ تو کنسلٹیشن ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی بن گئی ہے اور اس کے وائیڈر کنسلٹیشن کے بعد ہوگا لیکن ٹرپل طلاق تو ایک کرائم تھا جس کو پرسنلہ بورڈ نے بھی مانا کہ یہ غلط طریقہ ہے اور وہ اگر اچھا کام ہو گیا تو اس کے لیے تو نریند موضی کی تعریف ہونی چاہیے نہیں لیکن وہ جس طریقے سے ہوا ہے اور جو کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ریسرچ کر لیجے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے دنیا دی طور پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ فیملی کو ٹوٹنے سے بچایا جانا چاہیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو فیملی بن رہی ہے وہ جب بن گئی ہے تو بننے کے بعد ٹوٹنے کا انسیڈنٹ منیمائز ہونا چاہیے بننی چاہیے جس طرح سے بنایا ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوگی نہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی سزا ملتی ہے تو جتنی سزا مرد کو ملتی ہے اس سے زیادہ عورت کو مل جاتی ہے تو بڑا مطلب بڑا بچکانہ سا قانون بنایا ہے تو خیر اب میں اس قانون کے اوپر زیادہ کیا روشنی ڈالوں لیکن یہ کہ چیز کو صدھارنے کا موقع تھا اس وقت بھی ٹھیک سے بنایا جانا چاہیے تھا اگر بنایا جانا تھا لیکن غلط طریقے سے بنایا تھا تو وہی تو نیجا جی کہہ رہی ہے کمیلیٹی جو ری فارم ہونا چاہیے وہ تو ہوا ہی نہیں یہ سامنے یہ میرا بھی یہی سوال تھا یہ آواز اندر سے کیوں نہیں آئے یہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے کوشش ہونی چاہیے جوید صاحب ایک سوال ہمارے سیوگی نے آپ سے پوچھا تھا ادارندیا کی مسلم مبالکوں میں پردان بنتری جی کا سواگت ہو رہا ہے تو یہاں کے مسلمان کیوں نہیں سواگت کر رہے ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں از ان انڈین مسلم کہ ان کو گائیڈیڈ ہونا چاہیے کہ باہر کے موبالک کیا کریں یا اپنا خود فیصلنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ انڈیا کے مسلمان ان کی تاریف کریں کچھ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے گالی کے انڈیا پولیٹکس ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے آپ کی جماعت جعوید صاحب ایک سیکن آپ نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پرائم منسٹر کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ دیش کا مسلمان ان کی تاریف کرتا ہے ہاں بلکل اس کو وہ پسند نہیں کرتے یہ آپ کو کیسے لگتا ہے مجھے ان کے ایٹیٹیوٹ سے ان کے ایکشن سے پرائم منسٹر کو پورے دیش کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہی تو سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں پردھان منتری آواز یوجنا صرف پردھان منتری سڑک یوجنا پردھان منتری یجولہ یوجنا یہ صرف ہندووں کے لیے نہیں ہے اس میں تو سبھی کوئی آتا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں یہ تو سب کے گھر میں آ رہا ہے میرا دوسرے سوال یہ تھا آپ کی سنگٹن آسام میں بڑا ایکٹیو ہے وہاں کے جو فیلال مخمنتری ہیں ان کے جو بیانات ابھی انہوں نے کہا کہ ہاں میں سائیڈ لوں گا ہندو اور مسلمان میں ہاں سائیڈ لوں گا میاں مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے بیان دیا آپ کا کیا نظریہ ہے میں نے اس بات پر یہ بات کہی ہے اور یہاں دھورا دوں اس کو کہ ان کا ان کے بیانات ان کے ایکشنز ان کا ایٹیٹیوٹ میں اس ملک کے سویدھان آئین سے غداری سمجھتا ہوں پوری طرح سے جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں جس طرح سے وہ ایکشنز لے رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کم میں ابھی آ رہا ہوں ہیمنتہ بسوہ سنما کی بات ہوئی ہے جنسنکیہ کی بات چلی ہے ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیموگرافی بدلی ہے آپ نے کہا یہاں پر ایک سٹینگ بہت سٹونگ سٹیٹمنٹ دیا اسی لئے میں آپ کو اس سے تھوڑا سا الابرئیٹ کر کے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ مسلم آبادی کچھ علاقوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنی بڑھ رہی ہے کہ اسم میں ہندو علپسنگ کیا کھو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ اسم کو میاں مسلمانوں کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا وہ یہ کہہ رہے ہیں نا اسی کو کہہ رہا ہوں اسی کو کہہ رہا ہوں اسی طرح کے سٹیٹمنٹ ایک نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموگرافی کی چندتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈیموگرافی کی چندتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک الگ سے ڈیبیٹ رکھی جا سکتی ہے کہ ڈیموگرافی کے اوپر کیسے آئے گا پہلے وہ ایک آگرتتے تھے اتنے سارے ویدیشی آگئے ایک کروڑ بیس لاکھ ویدیشی یہ آواز تو کیرل سے بھی امدنی صاحب اٹھتی ہے جھارکن سے بھی اٹھتی ہے کہ ڈیموگرافی بدل رہی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر وہی میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر تو بہت ریسرچ ہو چکی آل لیڈی اور آسام میں تو باقاعدہ کمیشن بنا کر کے سب سارا ووٹر لسٹ نیا جو ریجسٹر آف سٹیزنشپ جی بنایا گیا ہے اسی کے نتیجے دیکھ لیجے نہ نکال کے کیا نتیجے ہیں جو ان کا بیانیاں پہلے تھا کہ ایک کروڑ بیس لاکھ آ گئے ہیں کانگریس کے چیف منسٹر نے اسی لاکھ اسمبلی میں کہا تھا اسمبلی کا اسٹیٹمنٹ ہے اس زمانے میں جو کانگریس کی چیف اسی لاکھ بیدیشی ہیں یہاں اور جب بیدیشی بات کرتے ہیں تو مسلمان ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا گسپیٹیا ہوتا ہے تو مسلمان ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا تو وہ باقاعدہ کمیشن بنایا سپریم کورٹ کی سپرویجن میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے وہ سب ہوا اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے اس کو نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈیموگریفی کیا ہے کتنے بیدیشی ہیں کتنے گسپیٹی ہیں کتنے اوریجنل ہیں کیا ہیں ساری چیز پتہ چل جائے گی وہ تو کسی میرے اسٹیٹمنٹ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ وہ تو باقاعدہ کام ہوا ہے سالوں تک ایک ایک آدمی کا کام ہوا ہے جتنے رہ گئے ہیں وہ بھی کلیئر کر دی آپ کے پاس تو ریپورٹ ہوگی وہ اس کو کلیئر کرنا چاہیے دیش والوں کو کنفیوزن میں کیوں رکھتے ہیں یہ کنفیوزن میں رکھا جا رہا ہے نا ورنہ تو اس کے اوپر تو سٹیزنشپ کا ریجسٹر وہاں تر بن چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے جتنے لوگ رہ گئے ہیں نکل گئے ہیں اس میں سے ان کو ابھی نہیں دیا جائے ڈاوٹ فول ہیں وہ بھی کلیئر بتائیے نا مولانا صاحب جو مسلمان اس گفتگو کو ابھی دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہوگا اس کو لگے گا کہ ہاں مولانا صاحب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں مہن بھاگوت سے بھی بات ہونی چاہیے راہول گاندی کی بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں لیکن مجھے یاد آتا ہے دوہزار دو میں جو بجرات میں فسادات ہوئے تھے اس وقت محمود مدنی مورچہ نکالتے تھے سلکوں پہ اترتے تھے اس وقت راجستان یہاں حریانہ میں مہاراشت میں لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو ٹرین میں پریشان کیا جا رہا ہے جو مسلمان اس گفتگو کو دیکھ رہا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا کہ مسلم جو قیادت ہے وہ یہ گھسی پیٹی پرانی باتیں کرتے ہیں سلک پہ ہماری ہماری لیڈرشپ کہاں ہے کیوں سوال نہیں پوچھتے ہیں آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی بات اچھی اس کی بھی بات اچھی ہاں پھر حسب معبول پرانا جو ہے مسئلہ چلتا رہتا ہے اس میں دو باتیں ہیں کیونکہ یہ بہت سیریس بات ہے جو آپ نے کہی ہے سوال ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ آپ ان کی ہر بات بری کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا میں نے آپ صرف یہ کہا کہ آپ کو کیا بات بری لگتی ہے میں نے بالکل ایسا نہیں کہا آپ نے کہا آپ نے ٹوٹل لیگیٹ کر دیا ہے نہیں میں نے بالکل ایسا نہیں کہا اس کی جواب میں کہا جو صحیح بات مثلا فارن پولیزی کے اوپر اگر میں بات کر کہوں موقع آئے گا بات بولنے کا تو میں کہوں گا کہ اچھی اچھی ہے شاندار ہے دوہزار چودہ میں تو آپ نے سمرتن کیا تھا جبکہ دوہزار دو ہو چکا تھا نہیں کوئی سمرتن نہیں کیا کبھی بھی کوئی سمرتن نہیں کیا بات صرف اتنی ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے پرائم منسٹر بنے ہیں تو ہم ان سے ملیں گے بات کریں گے آج بھی کہہ رہا ہوں میں کہ سواد ہونا ہی چاہیے زندگی کی علامت ہے یہ سواد ہونا اور سواد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں جن سے بھی ہم سواد کرنا چاہے رہے ہیں یا سواد کرنے کے لیے اگری ہیں ان کے بیچ میں ڈیفرنسز ہیں سواد کے لیے ورنہ سواد کی کیا ضرورت ہے اگر ڈیفرنس نہیں ہے جیسے ہم اور آپ اگر ایک پیچ پہ ہوں تو پھر بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی ہاں ملیں گے اچھی بات ہوگی بریانی کی بات ہوگی کیا نام ہے کیا نام ہے اچھی چاٹ کی بات ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن جہاں اسہمتی ہے وہاں سواد کی ضرورت ہے تو اس کے اب بات وہ آلی آتی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں بے عزت کیے جا رہے ہیں صرف مارے جانے کا سوال نہیں ہے اس سے زیادہ بڑا سوال ہے بے عزتی کا پوری کمیونٹی کو پوری کمیونٹی کو چور بیمان بنا کر ایک سائیڈ میں کھڑا کر دیا گیا یہ راشت ہیت میں نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک ہمارے کرنے کا سوال ہے تو جہاں تک ہمارے کرنے کا سوال ہے نماز پڑھتے ہوئے پولیس پالا لات مارتا ہے مسلمان کو ترنگا جھنڈا جب وہ مسلمان پانچ لوگ ہیں ان کو گرا کر کے پیٹا جاتا ہے اس کا ویڈیو بنتا ہے ہم لوگ تو گفتبکو کرتے رہیں گے مسلمانوں کی قیادت کہاں ہیں آپ کہاں ہیں ہاں یہ سوال آپ کا صحیح ہے تو جتنے فورم ہیں ہر فورم پر اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہے اٹھایا جا رہا ہے یہ جو چل ہے جس میں میں نے کہا سب جوڈی سیمیٹر وہاں اس سبجیک پر بہت کچھ میں بول سکتا تھا بلڈوزر والے پر اسی طرح اور بھی ہیٹ سپیچ کے بارے میں بھی ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں جہاں جہاں جو فورم ہیں جتنے فورم ہیں سب جگہ ہم موجود ہیں کوئی فورم ایسا نہیں ملے گا جہاں ہم نے لیڈنگ رول پلے نہ کیا ہو اس بات کے لیے کہ دیکھیں یہ سیچویشن خراب ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے جو ہو سکتا ہے جہاں جہاں کر سکتے ہیں ضرور کریں مندی صاحب اب بہت زیادہ سیریس سوال ہو گئے اب میں ایک ایسے سیگمنٹ پر آتا ہوں جو ایک بہت ہی پاپلر سیگمنٹ ہے میں چاہوں گا پہلے آپ لوگ ہر سوال پر ہر سوال پر تعلی بجائیں زوردار تعلیہ ہونی چاہیے یہ ہے راپیڈ فائر راؤن دو راپیڈ فائر راؤن ہے لیکن پہلے میں آپ کو ایک راپیڈ فائر راؤن آپ اس طرف آئیے زوردار تعلیہ رکھنی نہیں چاہیے مندی صاحب آئے آئے اب مندی صاحب آپ کو آپشنز میں دوں گا اور آپ کو اس میں آپشن چننا ہے اب ابھی تک تو ہمارے سبھی گیسٹ نے سٹریٹ جواب دیا ہے اب مندی صاحب دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں پہلے سوال سے پہلے زوردار تعلیہ ہونی چاہیے آئیے ذرا دکھائیے راپیڈ فائر راؤن کا ہمارا جو پہلا سوال ہے پلے کریے دکھائیے پہلا سوال راپیڈ فائر راؤن کا بہتر مکہ منتری کون یوگی آدھتنات جی یا ہیمنتہ وصوہ سرما جی مدنی چاہیے آپ کیا کہیں گے آپ ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اچھا کیوں کروانا چاہتے ہیں میں آپ سے اپشن پوچھ رہا ہوں یہ اپشن ہے نہیں نا یہ مطلب نہیں نہیں مطلب یہ ہے پاس نوٹا ہو گیا ہے یہ ہے کہ آپ آپ کسی ایک کو میرے سے چوز کیوں کروانا چاہتے ہیں تو آپ چلیے اگر ہمارے پاس یہ دونوں ہیں تو ان میں سے آپ کے حساب سے بہتر کون ہے بھئی یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں ان میں سے دونوں میں سے کس کو بہتر بتاؤں جس کو بہتر بتاؤں گا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی پوزیشن پر بیٹھا ہو وہ بہتر یا بہتر نہیں ہو سکتا کچھ کام اچھے ہوں گے کچھ کام غلط ہوں میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کچھ کام اچھے ہوں گے کچھ کام غلط ہوں گے اب آپ ان میں سے کسی ایک کو کیوں مجھ سے چوز کروانا ہے مطلب یہ پاس ہو گیا ہے نوٹا ہے یہ ہاں جو چاہے کہہ لیں آپ کی مرضی ہے مطلب یہ سوال ہی غلط ہے چلیے ٹھیک ہے اب اگلے پہلے ہی تعلیہ آگئے لیجے آئیے یہ سوال ہی غلط ہے انہوں نے یہ اس کا جواب یہ دیا ہے حالانکہ اب آپ کو جواب اگلا سوال جو ہے وہ آپ پہ پہ پلیز ذرا جواب ضرور دیجئے گا پلے کریے اب ذرا اگلا سوال دکھائیے اور ہمارا جو جواب ہے بندی صاحب سے ہم لیں گے تعلیہ نہیں رکنی چاہیے خون بند کر دیجئے آئیے مسلمانوں کا ہمدرد کون راہل گاندی جی اکلیش یادف جی یا سدین اویسی جی یہی بات اس بارے میں بھی کہوں گا یہ تینوں ہو سکتے ہیں کیسے کہوں کہ یہ ہمدرد ہیں وہ ہمدرد ہیں وہ ہمدرد ہیں آپ تو اتنے ڈپلومیٹک نہیں ایک نہیں ایک بات یہ ہے کہ بات جب ایک ایسے بڑے چینل پر ہو رہی ہے اور آپ سے ہو رہی ہے تو آپ صرف مسلمان ہی کی بات شروع سے ابھی تک صرف مسلمان کی بات کر رہے ہیں مجھے چلیئے میں آپ کو از کو Refresh کر دیتا ہوں مدنی صاحب کا پسندینہ کون ہے ان دینوں میں سے کئی کام ان کے اچھے ہیں کئی باتیں ان کی اچھی ہے اور کئی ان کی بھی اچھی ہے سب سے اچھی کس کی بات لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ میکسیمم باتیں سب سے اچھی کون کرتا ہے میکسیمم باتیں کسیик没 وجود کسی کے اچھے لگ جدی کسی وقت کسی کے اچھے علیو میں اور آسان کر دیتا ہوں آپ کی دوستی سب سے اچھی کس سے ان میں سے دوستی ارے میں چھوٹا سا آدمی ہوں کہاں دوستی کریں گے اتنے بڑے لوگ ہیں میرے سے آئیے ذرا اگلے سوال پر آتے زوردار تالیہ ہو جائے ذرا پلے کریے لوگ تنطر میں سرو پری کیا مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ سوال ضرور سمدھان یا قرآن شریف یہ سوال ہی غلط ہے پھر کہوں گا آگے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے دونوں کے بیچ آپ صحیح کر دیجئے یہی کہہ رہا ہوں دونوں کے بیچ میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ سوال میرے سے دو ہدار دو سے کیا جا رہا ہے کبھی راشت کے نام پر کبھی دیش کے نام پر کبھی کنٹری کے نام پر کبھی یہ کہ اسلام ہوگا یا وہ ہوگا تو یہ سوال غلط ہے قرآن ہماری قرآن سے ہماری شریعت سے ہمارا وہ ہے جیسے ہمارے پاس ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ پوچھیں گے کون سی آنکھ تمہیں اچھی لگتی ہے کون سی رکھیں کون سی پھوڑ دیں ہمارے آئین کا ہمارا جو کام ہے وہ ہمارے لئے ہمارا آئین ہے جب ہم دیش کی بات کریں گے یہ سوال دیکھئے میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں یہ سوال غلط ہے میں آپ کو یہ سوال کا بیک ڈراب بتا دا ہوں آپ سے تو یہ سوال کئی بار پوچھا گیا ہو سمدھان تھا اور اسی جگہ پر بھگوت گیتہ تھی اور آپ کی جگہ تھے کمار وشواس انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سمدھان میرے لئے بہت جگہ وہ بول چکے ہیں ان کی سمجھ جو ان کے حساب سے ہے میری سمجھ میرے حساب سے میری سمجھ میرے حساب سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اس کی اپنی جگہ ہے اور قرآن شریف اپنی جگہ ہے یہ جو بچے ہیں ان کا یہ جاننے کا عدھکار ہے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کا کیا کام ہے قرآن کی کیا حیثیت ہے قرآن کا کیا مقام ہے لیکن آپ یہ سوال کر کے کٹگڑے میں مت کھڑا کیجئے کسی کو کہ تم قرآن شریف کو زیادہ مانو گے نہیں کٹگڑا نہیں کلارٹی ہے بلکل کلیر ہے ہمارا مائن ہمارا مائن بلکل کلیر ہے اگر اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر ہم کندے پر گھوم رہے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے کھوم رہے ہیں اگلا سوال زوردار تھا لیا آج بڑی کلارٹی سے اس کا جواب دیا ہے مدی صاحب نے اور یہ سوال کتے ہی پر سل نہیں ہے وہ اب دیکھیں اگلا سوال اب اگلا سوال یہ بڑا سوطنطرطہ سینانی کون محمد علی جنہ یا ونائک دامودر ساور کر یہ سوال بھی ایسے ہی ہے اس لیے آپ تو ہمارے سارے سوالوں کو ایک الارت بتایا جارے مطلب یہ کہ اگر میں یہاں انڈیا میں بیٹھا ہوں اور انڈیا ہوں اور ہمارے تو اس وچار دھارہ سے جو بانٹنے والی تھی اس وچار دھارہ کا ویروت کیا ہے ہوا کے رخ کے خلاف کھڑے ہو کے ویروت کیا ہے اچھا اس وچار جس بانٹنے والی چیزوں کی بات کرتے تھے تو وہاں دونوں میں سیمیلاریٹیز ملتی ہیں تو کیسے کریں گے نہیں کر سکتے آپ کے حساب سے دونوں میں یہ کوئی بھی بڑا سوطنطرطہ سے نہیں مان سکتے ٹھیک ہے اگلے سوال سے پہلے زوردار تھالیا ہو آئیے سر اگلا سوال دکھائیے سر پلے کریے مسلمانوں کے لیے سب سے سرکشت راج گجرات اتر پردیش کرناٹک سبھی جگہ سرکشت ہے سبھی جگہ سرکشت ہے سبھی جگہ سرکشت ہے سبھی جگہ ہو رہے ہیں سبھی جگہ الٹا پلٹا کام چلنا ہے کوئی خاص جگہ جو آپ کو لگتا ہے زیادہ محفوظ ہے نہیں ایسا نہیں کہا ہے سبھی جگہ محفوظ ہے میں مسلمان کو انسکور نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے فلا جگہ کے مسلمانوں کی سیکورٹی کی بہت بڑی پرابلم ہے پرابلم سب جگہ ہے اور اس پرابلم کو ایڈرس کیا جانا چاہیے اور اس میں آپ لوگوں کا بڑا سہیوگ کی ضرورت ہے چینلز کو میڈیا کو اور ساری سوسائٹی کو خلا ہو کر کے اس کو مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک جگہ پہ رکھنا چاہیے ایشیوز کو لوکلائز رہنا چاہیے نیشنلائز نہیں ہونا چاہیے سوسائٹی کے بیٹن میں نہیں بانٹا جانا چاہیے یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ سوال کیوں پوچھا اب اس کا بھی بیکڈروپ بتاتا ہوں ایک زمانہ تھا جب آپ نے بولا تھا کہ گجرات کے مسلمانوں نے موڈی کے موڈل کو ایکسپٹ کر لیا ہے ان کی جو پولیسیز ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیا ہے یہ آپ نے اتر پردیش اور کرناٹک کے لیے نہیں کہا اس لئے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا وہ بھی ایک الگ کنٹیکسٹ میں بات تھی ٹھیک ہے اگلے سوال سے پہلے اب اب جو سوالیں بڑا بہتپور ہیں زوردار تالیاوں کے ساتھ اگلا سوال پلے کریے بہتر پردان منتری کون نریندر موڈی جی یا من موہن سنگھ جی بہتر پردان منتری کون اب آپ یہ پردان منتری تو ایک ہی ہے ارے دونوں کی کارکال کو اگر کمپیر کریں دونوں کی کارکال کو اگر کمپیر کریں گے تو ہماری پسند تو ڈاکٹر من موہن سنگھ ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھے ایک دم سٹریٹ جواب دیا ہے زوردار تالیا آئیے مندی جی بیٹھے تو مندی جی سے ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے ایک سوال پر انہوں نے بہت دو سوال پر بہت زیادہ کلارٹی سے جواب دیا اور واقعی میں اس کے لئے ایک بار پھر سے تالیا بنتی ہے لیکن آپ سوال آتے ہیں آپ کس طرح کا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں ابھی آئین و قرآن کی بات ہوئی قرآن بھی آپ کی ضرورت ہے سمیدھان بھی آپ کی ضرورت ہے پھر نریند موڈی پردان منتری یہ ایک ریالیٹی ہے ان کی سرکار ہے پچھلے دس سال سے یہ بھی ریالیٹی ہے تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ کس طرح کا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں جس کا خواب اس دیش کے نرماتاؤں نے فاؤنڈرز نے دیکھا تھا قربانی دینے والوں نے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے فانسی کے پھندوں کو چوما تھا جس طرح کا دیش انہوں نے اپنی آنکھوں میں جس طرح کے دیش کا خواب سجایا تھا مجھے تو میرا ویسا دیش چاہیے ماندی صاحب بہت ساری باتیں ہوئیں بہت سارے ایشیوز پر باتیں ہوئیں ایک شخص جو بڑا چرچہ میں ہے اور بڑے مطلب جس کو کہا جائے ٹاک اف ڈا ٹاؤن ہے یہ بچے بھی کئی بار ان کو لے کر سوال پوچھتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں کانگنا رناؤت کو جانتے ہیں آپ کچھ کچھ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی کوئی فلم وغیرہ دیکھئے آپ نے کانگنا رناؤت کو دنیا بھر کے مسلم دیشوں سے آپتی ہے وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم دیشیں وہاں کوئی بھی ناغریک سرکشت نہیں ہوتا ان کا اشارہ شیخ حسینہ کی طرف تھا آپ کا کیا کہنا ہے اس پر پتہ نہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ان کے کسی بیان پر کچھ چرچہ کرنی چاہیے وہ نہ میں نے کچھ ڈائریک ایسا ان کا کوئی بیان سنا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کہا ہوگا ضرور لیکن میں کچھ اس پر ٹپنی نہیں کرنا اب بچت کھاتے نہیں کھلوانے چاہیے کھاتے نہیں کھلیں گے تو سرکاری مدد نہیں ملے گی کیا کہیں گے آپ نہیں نکھاتواتو کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا نہ اس کے بارے میں نہ شریعت سے اس کا کوئی ٹکراؤ ہے جن چیزوں میں ہے ان چیزوں میں ہے جن چیزوں میں نہیں ہے ان چیزوں میں نہیں ہے تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی ہمارا جو ہمارا جو عقیدہ ہے آپ مجھے ایک بات دائیں آپ سمجھ لیجئے ہمارا جو عقیدہ ہے اس پر ہم کیوں سودھا کریں گے کیوں کمپرومائز کریں گے کیا ضرورت پڑی ہے اس پر کمپرومائز کرنے کی اچھا اس سے آپ کو پرابلم کیا ہے یہ سوال تو تب ہی اٹھے گا نا جب کوئی پرابلم والی چیز ہو رہی ہو within this society بھی اگر کوئی پرابلم والی چیز ہو رہی ہے تو آپ ہمارے بھائی ہیں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیے لیکن جہاں نہ society کے اندر کا کوئی پرابلم ہے نہ باہر کا کوئی پرابلم ہے یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ جب بات شریعت کو ماننے کی ہوتی ہے suppose کریے سیونگز اکاؤنٹ آپ کھولیں گے تو اس میں تو انٹریسٹ ملے گا سیونگز میں پیسہ رکھا ہے تب بھی انٹریسٹ ملے گا انٹریسٹ ملے گا آپ اس انٹریسٹ کو اپنے لیے یوز مت کریے ختم ہو گئے بات اس کا تو آسان حل ہے ٹھیک ہے اگلے سوال پر آنے سے پہلے راجب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں میں صرف ایک چیز جو راجیس جی نے سوال کیا تھا دو شبد ہیں کافر اور کوئیگزسٹنس کہیں کہیں یہ چیز تو آپ لوگوں کو کلیر کرنے ہی پڑے گی کہ سہاستیت ضروری ہے کوئیگزسٹنس اور کافر کیونکہ یہ دونوں پرس پر بھرو دی تو کہیں نہ کہیں یہ چیز تو کہیں نہ کہیں بات کرنے پڑے گی کہ سہاستیت یعنی ہم کو ساتھ جینا مرنا ہے اس بات کو سویکار کریں تو آپ جیسے جو ٹاپ لیڈر ہیں جو اس بات کی کہتے ہیں کہ گھنگا زمنی تہزیب ہے سالی چیز تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو جرور کہنا ہوگا کہ یہ کہ جو آپ میں آستھا نہیں لگتا وہ دشمن ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے اس کو ختم کرنا ہوگا یا پوری طرف سے کیونکہ یہ جو ہے ایک چھپا پوائنٹ لوگوں میں لگتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں ایسا تو نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہی اپورچنیٹی تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جا سکتے تھے اگر ہم خدا نہ خواستہ آپ کو اس شرینی میں رکھ رہے ہوتے تو یقینا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہمارے پاس یہ آپشن تھا ہم آپ کو چھوڑ کے جا سکتے تھے ہم نے آپ کو انڈیا کو اس دھرتی کو پویتر دھرتی مانتے ہیں اپنا میدان عمل مانتے ہیں ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے آپ کو چوز کیا اور اور اپنی شریعت کے ساتھ چوز کیا ہے قرآن کے ساتھ چوز کیا ہے اور قرآن کے حکم کی وجہ سے چوز کیا ہے اس کو شریعت کی وجہ سے چوز کیا تو یہ بات جتنے طریقوں سے آپ کلیریفائی کرنے کو مجھے کہیں میں میری اورگنائیزیشن اور انڈیا کا مسلمان اس کو پوری طاقت سے تیار ہے ثابت کرنے کے لیے آپ ہمارے دوست تھے ہیں اور رہیں گے ہمارے بھائی ہیں برادر وطن ہے ہمارے جیسے یہ دھرتی مادر وطن ہے ایسے ہی آپ ہمارے برادر وطن ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ کو نہ چھیڑ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں آپ ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے آپ ہم سے خفا رہیں گے تب بھی ہمارے رہیں گے آپ ہم سے ناراض رہیں گے تب بھی ہمارے رہیں گے اور ہم سے خوش رہیں گے تب بھی ہمارے رہیں گے میں اسی ناراضگی پر آ رہا ہوں راجیش میں آپ کے پاس میں اسی ناراضگی پر آ رہا ہوں آپ نے جو بیان دیا ابھی جو آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب راملیلہ میدان سے عوم اور اللہ ایک ہے کہہ دیا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ویواد اور بڑھ جاتا ہے کیا کہیں گے نہیں وہ کوئی ویواد نہیں ہم اس کو دوبارہ بھی دھورا سکتے ہیں بالکل وہی بات ہے نام الگ الگ ہیں عبادت کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں ذات تو وہ ایک ہے ایک ذات ہے اب وہ کسی کو پولٹکس لگی اس میں انہوں نے اپنا اس کا کچھ کیا تو ٹھیک ہے ہم نے ان سے یہ بھی کہایا بھئی تمہیں کسی میں جیسے بری لگی ہے یہ بات تو بھئی ہم معافی مانگتے ہیں لیکن اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پرانا دھرم ہے تو اس پر پھر لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے بھارت میں کیسے پرانا دھرم ہے یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے دھرموں کو ڈینائی کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہی دھرم اسلام ہوگا دیکھئے یہ سوال میں کیوں گا مندیس صاحب جب احتحاص کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اسلام چودہ سو پندرہ سو سال پرانا ہے بلکل نہیں پہلے میرا پورا سوال سن لیجئے عیسائی دھرم دو ہزار سال پرانا ہے نہیں بھئی وہ بھی نہیں ہے آپ جواب دیتے ہیں کہ ایک بات سن لیجئے سوال جب یہ احتحاص کاروں کی میں بات کرنا ہوں جب سناتن دھرم کو 3500 سال پرانا آکا جاتا ہے کچھ لوگ تو رامان کال کو 7500 سال پرانا مانتے ہیں اب آپ اس پر کیا کہیں گے یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب دنیا میں انسان آیا آدم آئے پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے میں میسنجر تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر تھے تو لاسٹ میسنجر تھے وہ فائنل کرنے آئے تھے اب ہم یہ بات اپنی کہہ رہے ہیں دوسروں کو ہم یعنی چرہا نہیں رہے کہ ہم نہیں نہیں تم زیادہ پرانے نہیں ہو ہم زیادہ پرانے ہیں اس بحث کو اس طرح کیوں لے جایا جا رہا ہے اس کو اس طرح لے جایا جا ہے کہ ہم اپنا بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسلام ایسے آیا تھا ٹھیک ہے ہم نے وہ بتایا تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام تو ابھی آیا ہے تو ہم اس کو کلیرفائی کرنا تو پھر کیا آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہ یہ نام ہے جہاں کے لوگوں نے عشور کہا کہیں کہ لوگوں نے اللہ کہا کہیں کہ لوگوں نے خدا کہا کہیں کہ لوگوں نے گوڈ کہا اور بھی الگ الگ نام ہے ذات تو ایک ہے لیکن سناتن سنسکرتی میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے منو آئے آدم کی تھیوری تو اسلام میں ہے جو منو آئے یہی تو ہم بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تھیوری جو ہے وہ آپ کو ماننی چاہیے آپ ماننی ہے اسے اس کو غلط کون کہہ رہا ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سب سے نئے ہیں سب سے ابھی ابھی بساہ ہیں یہ سب تو کچھ نہیں ہے یہ تو بحث کا اور ڈیویٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھئے ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں تو رسس کی اس تھیوری کو آپ کاؤنٹر کرتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سب کے پور وجہ ایک ہیں سب سراتری ہو سکتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر نہ کر رہے ہو اس کو سیکنڈ کر رہے ہو ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ تو ان کی جب یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہے مجھ سے خدا آکے کہا کہ یہ تو آپ ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں تو یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے کچھ لوگوں کی بدھی بگڑی ہوئے تو اس کا کیا کریں گے آپ ان کے خلاف ایک نیرٹیو کھڑا کر رہے ہیں کیسے آپ نے سمجھ لیا ایسے کہ نیرٹیو کسی کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں نہیں قلت بات ہے بالکل وہ کہتے ہیں سب رام کے ونشج ہیں آپ کہتے ہیں کہ سب آدم کے ونشج ہیں آدم سے آئے ہیں نہیں لیکن وہ ایک الگ بات ہے وہ بھارت کی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں مطلب میں ان کو کاؤنٹر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اس ایشو پہ کوئی سوال ہے میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب آپ سے سوال یہ ہے اور یہ کئی بار کہا جاتا ہے مسلمانوں پر الزام آئید ہوتا ہے جہاں جہاں وہ مائنورٹی میں ہیں وہاں سیکلرزم کی بات کرتے ہیں جہاں جہاں میجورٹی میں چلے گئے وہ دارالحرب کو دارالاسلام میں بدلتے ہیں کیا ہندوستان کو دارالحرب سے دارالاسلام میں بدلنا چاہیے ایک سوال یہ ہے اور اگزامپل کے طور پر دیا جاتا ہے افغانستان پھر پاکستان پھر اب جمہو کشمیر تو آپ اس کا کاؤنٹر کیسے کریں گے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دارالحرب سے دارالاسلام میں ہندوستان کو بدل دیا جائے ہندوستان پہلے ہی دارالامن میں ہو گیا ہے اور جو دارالامن ہے وہ ہے دارالاسلام بننا چاہیے میں نے تو ہندوستان کو اس طرح ایکسپٹ کیا ہے جس طرح سے یہ آج ہندوستان ہے اس سویدان کے ساتھ اس طرح ایکسپٹ کیا ہے میرے بڑوں نے فیصلہ کیا اور انڈیا کو چوس کیا ہے اور وہ سوال کہ جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں سیکلوریزم چاہتے ہیں مسلمان جہاں میجورٹی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں الہدگی پسند ہو جاتے ہیں یہ کہیں مطلب آپ کا یہ آپ کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے میرے نہیں میں کہہ رہا ہوں الزام آید ہوتا ہے اچھا جو لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں وہ ان کی بات ہو سکتا ہے درست ہو لیکن افغانستان کے بارے میں ہم بہت دو ٹوک صاف صاف کہنا چاہتے ہیں اگر اسلام افغانستان میں ہے تو سب سے زیادہ وہاں کے سکھوں اور ہندووں کو یا ادھر مائنورٹیز کو سب سے زیادہ سیف سب سے زیادہ امپاور سب سے زیادہ طاقتور محسوس ہونا چاہیے یہ احساس دیا جانا اصل اسلام ہوگا اور اصل ان کی دیکھیں تو نہیں ہے راجے جی جو سوال پوچھ رہے ہیں بانگلہ دیش میں ان کو سیکلوریزم نہیں چاہیے وہاں پر ہندو پر حملے ہوتے ہیں ایران میں سیکلوریزم نہیں چاہیے سیکلوریزم کی بات بھارت پہ ہوتی ہے حملے تو دیکھیں حملے تو دوشت لوگ ہر جگہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے سسٹم کو تو نہیں تبدیل کیا جائے باندی صاحب لیکن اس کا کھنڈن تو ہونا چاہیے یقینا پوری طاقت سے ہونا چاہیے بنگلہ دیش کا مسلمان بنگلہ دیش کا مسلمان بنگلہ دیش میں جس پوزیشن میں ہے اگر وہاں کا ہندو اتنی پوزیشن یا اس سے اچھی پوزیشن میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑے دربھاگی کی بات ہوگی اس دیش کے لئے اس ملک کے لئے آپ مشرف کو آئینہ دکھا دیتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کو بھی تو آئینہ دکھائیے ایک بار کیا دیکھانا چاہتے ہیں وہ موقع آئے گا تو ضرور دکھائیں گے یہ منچ ہے آپ ان کو کچھ یہاں سندیش دینا چاہیے ہم نے کہا ہے کہ وہ اگر مسلمان سے زیادہ اچھی پوزیشن میں وہاں کا ہندو نہیں ہو تو پھر کیا اسلام ہے تمہارا پھر کیا اسلام ہے اب میں آپ سے جو سوال پوچھا ہوں ملی صاحب قرآن پاک کا پہلا شبد اکرا ہے اکرا یعنی پڑھو یعنی شکشہ لیکن آروپ یہ لگتا ہے کہ مسلم بچوں کو آدھونک شکشہ کے بجائے دھارمک شکشہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے دھارمک شکشہ پانے والے دو این ہاف پرسنٹ ہیں نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ لوگ دھارمک شکشہ میں نہیں آ رہے ہیں تو نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پر بچے کہاں ہیں ایک بات دوسری بات ہے کہ ہم تو مستقل کام کر رہے ہیں اس کے لیے وہ قانون گو صاحب پیچھے پڑ گئے پندرہ ہزار بچے اس وقت مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہائی سکول کرنے جا رہے ہیں یہ پورا ایک سسٹم کھڑا کیا ہے پچھلے تین چار سالوں سے قانون گو صاحب کو وہ بھی حضم نہیں ہو رہا تھا ابھی تو خیر ہو بچیرمن نہیں رہے انسی پی سی آر کے اس کے اوپر بھی تکلیف ہے ان کو بھائی چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط معاملہ ہو رہا ہے وہ چائل پروٹیکشن والا کمیشن ہے وہ اس بارے میں وہ سوال کرتے رہتے تو کوئی بات نہیں تھی بڑے بچے جو نیو ایس سے ہائی سکول کرنے اور ٹویلٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ان کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کوئی نیا چیرمن آئے گا تو پوچھئے کہ آپ اس سے یا انہی سے پوچھے کہ اس میں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہی منتہ بسوہ سرما آسم کے مکہ منتری وہ کہتے ہیں کہ دیش میں مدرسے ہونے ہی نہیں چاہیے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا جانا چاہیے مول بھی نہیں بچوں کو انسان بنایا جانا چاہیے پھر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے تو وہ انسانیت کے لیے دیش کے لیے کیا نام ہے اسٹ بن جائے گا اور انسان نہ ہو تو کچھ بھی بن جائے کوئی فائدہ نہیں ہو امنتہ بسوہ سرما کہتے ہیں کہ وہ تو مدرسے جو ہیں وہ ہونے ہی نہیں چاہیے وہ تو بلڈوزر لے کر توڑنے لگے وہی میں کہہ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں انہیں انسان بنانا چاہیے وہ خود ہی انسان بن جائے تو وہ نہیں صرف بی جے پی کی بات نہیں ہے اس دیش میں مسلمانوں کی استطیق کو سمجھنے کے لیے کئی کمیٹیاں بنی ہیں سچر کمیٹی کو ہی لے لیجئے جن میں یہی کہا گیا کہ دیش میں مسلمانوں کی استطیق ہندو دلتوں سے بھی زیادہ خراب ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آئی یہ استطیق ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے ہماری ذمہ دار ہیں ہم بری نہیں ہو سکتے ہمارا فصور ہے ہمیں کام کرنا چاہیے تو جتنا اتنا نہیں کر پائے اور اب جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو انسی پی سی آر کے چیئرمن صاحب جیسے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کانگ کیچ رہے ہیں ذمہ داری آپ کی ہے کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھیں نا پچھلے دن انہوں نے جو پریس کانفرنس کریے مارچ اپریل میں اس کو دیکھ لیے جاتے جاتے جو کر کے جائیں بندی صاحب ذمہ داری آپ کی ہے یا بی جے پی کہتی ہے ان کی جنہوں نے دیش میں ساٹھ سال راج کیا ہے دیکھیں دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنا آسان ہے اپنے اوپر ذمہ داری لینا ذرا مشکل ہوتا ہے میں اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہوں ہمارا کام تھا ہم اپنی سوسائیٹی کو پڑھاتے لکھاتے آگے بڑھاتے اس میں ہم کمزور رہے آگے ہم عظم کرتے ہم اس پہ طاقت لگائیں گے لگانی ہی چاہیے آج کی تاریخ میں مسلمان کو اپنا بیس سال کا ایک ایجنڈا سٹ کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے لیکن اب آپ کیونکہ کھیش کھانچ کے مجھے مسلمان پہ لی آتے ہیں مسلمان کو بیس سال کا ایجنڈا سٹ کرنا چاہیے سارے لوگوں کو ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے تعلیم تعلیم صرف اور صرف تعلیم دیکھیں یہ جو آپ نے یہ جو بیس سال کی آپ نے بات کی جو ساٹھ سال میں ہوا سچر کمیٹی کہتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت جو ہندو دلت ہیں ان سے بھی خراب ہے میں اس کو ریپیٹ کرنا ہوں اسی لئے جو ساٹھ سال میں ہوا تو ساٹھ سال میں جنہوں نے راج کیا کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی اپلیفمنٹ کی افکورس سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بہت آسان تھا یہ جواب دینا کہ انہوں نے نہیں کیا ان پر ڈال دینا میں کہا کہہ رہا ہوں میری ذمہ داری ہے اس پورے سماج کی دیش کی ذمہ داری ہے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے جن کی اتنی دنوں سرکار رہی آج بھی ایفرمیٹیو ایکشن ہونے چاہیے جو کمزور میرا ہاتھ کمزور ہو گیا ٹوٹ گیا اس میں چوٹ لگ گئی فریکچر آ گیا تو اس کو اوپر پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے اس کو اسپیشل پلاسٹر اترتا ہے تو اس کے بعد یہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو اسپیشل فیزیو تھریپی کے ذریعے سے ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں اب یہ ایفرمیٹیو ایکشن کرانے کی بات ہوتی ہے تو ہماری موجودہ سرکار یہ کہتی ہے کوئی ایفرمیٹیو ایکشن نہیں ہوگا کسی سوسائیٹی کے لیے حالکہ یہ زیادہ بچھڑے ہوئے ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے کچھ مدت کے لیے تو ایفرمیٹیو ایکشن ان کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں تیار سننے کے لیے بات ہی سننے کو تیار نہیں ہے اس بارے میں آپ جب ایفرمیٹیو ایکشن کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں جب اس بات کی یہ وقالت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو ہجاب پہننا ضروری ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو الگ الگ سکول میں پڑھانا چاہیے تو پھر ہم اپنے سماج کو مکہدارہ میں کیسے لائیں گے آدھو نے کیسے بنائیں گے اور یہ بیان آپ کے چاچا جی نے دیا ہے یہ دونوں دونوں صورتیں دونوں کام کرتے ہوئے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ ڈیولپمنٹ کے راستے میں ہجاب کو رکاوٹ کیوں سمجھ رہے ہیں پڑھائی کے راستے میں ہجاب کو کیوں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں ہاں یہ چوائس ہونی چاہیے کوئی بچی ہجاب کے ساتھ پڑھنا چاہتی وہ ہجاب کے ساتھ پڑھے کوئی بچی ہجاب کے بغیر پڑھنا چاہتی وہ ہجاب کے بغیر پڑھے اس کی فریڈم کیوں چھین رہے ہیں اس بچی کی آپ مت چھینیے ہاں زبردستی کسی کو پہنائیے بھی یہی ہمارا یہی ہم یہی ہمارا اسلام ہے یہی ہمارا سناتندھرم ہے یہی ہمارا دیش ہے اس کا سویدان بھی ہے کہ سب کو اپنے اپنے مرضی کے مطابق زندگی جینے کا اور ساری اپرچونٹیز ملنی چاہیے جیسے بھی ملے کسی کو اپرچونٹیز اگر کسی کو کسی بچی کو یہ ڈر ہے مجھے ایک سیکنڈ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری بچی یا میری بھتی جی یا میرے پڑوس کی بچی اس کی پڑھائی چھوٹ جائے گی اس ڈر کو دور کرنے کے لیے میں صرف بچیوں کا اگر سکول کالیج میڈیکل کالیج یا یونیورسٹی بنانا چاہوں تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے یہ تو اچھی بات ہے میں اس بچی کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں جو ڈر کے مارے یا کسی وجہ سے ہجاب کے مارے ہیا کے مارے شرم کے مارے لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتی ہے تو میں چاہتا ہوں میں میرا دیش آپ لوگ ہم سب مل کر ان کو بھی ویلکم کریں اچھے چلو تمہارے لیے ہم یہ ایریجمنٹ کرتے ہیں لیکن پڑھنا تمہیں ہر حال میں پڑھے گا پڑھنے سے تم نہیں رکھ سکتے کیا لڑکیوں لڑکیوں کو الگ پڑھنا چاہیے آپ کے انوصار یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں جس کو آپ موقع دیجئے نا بچی کو جیسے چاہے وہ ویسے یہ مہتر آف چوئس لیکن پڑھنا پڑھے گا اس کو پڑھنا پڑھے گا ہر حال میں بھارت کی جائے شکشانگ نے اجاد کیا تھا جائے ہند کا نعرہ عابد حسن نے لگایا تھا لیکن آپ وند ماترم کے خلاف فتوے کا سمرتن کریں اب وہ دو باتیں کہا کہ آپ پھر وند ماترم پہ آؤں مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنا زیادہ ادھارن کچھ اور دیں گے بات کچھ اور کہیں گے میں کیا بتاؤں آپ کو میں کیا بتاؤں بھارت ماتا کی جائے اور جائے ہند اگر میں ہندوستان زندہ بات کا ہوں میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو میری ماں کی زبان جو تھی وہ اردو تھی اور ہندی ملی جلی اردو تھی وہ ویسی والی اردو بھی نہیں تھی وہ پورپ کی خاتون تھی ہم لوگ ایسٹرن یوپی کے رہنے والے تو اسی طرح کی زبان بولتی تھی تو میں نے تو ان سے جو سیکھا ہے وہ بولوں گا آپ کہ یوں نہیں کہہ رہے ہو تو یوں کہوں کہلوائیں گے یہ تو ٹھیک نہیں اگر میں ہندوستان زندہ بات میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں دیکھیں جو اس دیش کے فاؤنڈنگ فاؤنڈنگ میمبرز یا فاؤنڈنگ پلرز ہیں جب وندے ماترم کے وہ جو دو سیلیکٹیو سٹینزا سیلیکٹ کیے گئے تب انہوں نے ایک کمیٹی بنا کر یہ بقاعدہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں کہیں پر بھی کہیں پر بھی آئیڈل ورشپ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے آپتی کیا ہے یہ کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا تھا ابجیکشن آپ کے اس زد اور اسرار پر ہے میرا یہ پہلا تو یہ میری زد نہیں ہے میرا سوال ہے اور یہ سوال ہر ایک کے پاس سے آتا ہے اور سوال یہی ہے کہ بندے ماترم سے کیا پرتی ہے اس سوال کے جواب میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے ہندوستان زندہ بات سے آپ کو کیا پرابلم مجھے کوئی پرابلم نہیں بلکل پرابلم میں ہندوستان زندہ بات کہوں گا آپ مجھ سے زبردستی تو یہ ویباد ختم کیسے ہوگا ختم ویباد ہے ہی نہیں ویباد کیوں ہے ویباد ہے کیوں یہ سوال ہے میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپرمیسی ڈیولپ کرنا چاہے بلکل نہیں وہ منظور نہیں ہے یہ ایک سوال نکلتا ہے یہ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سپرمیسی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نیرجہ جی آپ کا سوال کوئی میرا سوال ہے آپ بہت اچھے ڈپلومیٹ ہیں اس طرح سے آپ نے سارے جواب دیئے لیکن میرا سوال ہے آج مسلم کمیونٹی کے اندر کیا کہیں گے آپ سب سے بڑی پیڑا کیا ہے جس کے اوپر دیش کو گوھر کرنا چاہیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کہاں کمیونٹی کو سب سے زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے یہ دو سوال ہیں پہلا سوال جو آپ کا ہے وہ میرے نزدیک میری نظر میں ہو سکتا ہے اور لوگوں کی نظر میں کچھ اور ہو میری نظر میں یہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں پریزنٹ سیچویشن جو ہے ہمیں ضرورت ہے ہمیں تلاش ہے عزت کی ہم آپ کے اپنے ہیں اور اپنوں کی طرف سے ہم کو بے عزتی مل لہی ہے رسوہ ہو گئے مو کالا ہے ایک تو ہماری تلاش عزت کی ہے اگر مسلمان کو عزت ملے ایکسپٹنس ہو اور عزت ملے اس میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے آپ کی بات ہے اور آپ بزرگ ہیں تو میں پورے احترام کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے اندر ایک ایڈیوکیشن کی کمی ہے ایٹیٹیوٹ کی کمی ہے ہمارا ایٹیٹیوٹ کی بھی کمی ہے ہمیں اسے صدارنا چاہیے اور زبان سے نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں خود بھی اپنا سمجھنا چاہیے آپ کو ہمارے اپنے ہیں یہ ریالیٹی ہے ہم الگ ہو نہیں سکتے الگ ہو نہیں سکتے تو پھر الگ رہنے کا کیا مطلب ہے یہ ہماری کمی بھی ہے میجوریٹی سماج کی بھی کمی ہوگی وہ انہیں سوچنا چاہیے لیکن میں اپنے حساب سے سوچ رہا ہوں تاکہ دوسروں کو پر الزام نہ لگاؤں بلکہ یہ ہم اپنی دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور بھی یقینن اگر اس سبجیکٹ پر بحث ہوگی تو اور بھی کئی چیزیں نکلیں گے جو ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے